پینا پسند ہے اور یاد رکھنا جب سے اسلام اس زمین پر آیا ہے اور اس سے بھی الگ ہٹ جائیے جب سے میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر تشریف لائے ہیں جہاں دشمن میں یہ زور لگایا ہے جہاں دشمن کی سازشیں اس طرح چلی ہوئی ہیں کہ اس طریقے سے اسلام کے نظام کو ختم کیا جائے اسلام کو مٹھایا جائے اس کے بالمقابی وہ شیطانی چیزیں میرے اور آپ کے ہاتھوں میں لاکر کے رکھتا ہے وہ شیطانی چیزیں میری اور آپ کی زندگیوں میں لاکر کے رکھتا ہے اس کے بالمقابی میں آپ سے اگوگوگو کرتا چلوں دشمن کی سازشیں یہاں تک بھی ہوتی ہیں کہ عالم اسلام کبھی اتفاق سے نہ رہے یہ اسلام کو چاہنے والے یہ اسلام کو ماننے والے ان کے اندر آپس میں کبھی اتحاد نہ رہے کبھی اتفاق نہ رہے روزے اول سے وہ یہ محنت کر کے چلا گیا ہے اور جب میرے اور آپ کے آقا آئے ہیں اور میرے آقا نے آ کر کے صحابہ کی نفرتوں کو اور عالمیں جب یہ انسان جہیلیت کے زمانے سے گزر رہا تھا اور اس کی نفرتیں بڑی بلندیوں کی طرف تھی ایسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا نے آ کر جہاں بڑی ساری محنتیں کی ہیں ان کو گنوانے کا وقت نہیں میرے آقا نے ایک محنت یہ بھی کی ہے کہ ان کی آپس میں محبت کی جائے ان کی نفرتوں پر محبت میں تبدیل کیا جائے ان کی دشمنیوں کو ہاں محبت میں تبدیل کیا جائے میرے آقا نے آ کر اس زمین پر محنت کی ہے اور خالی آقا نے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے اللہ کا فرمان بھی ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا فَاسْلِحُو بَيْنَ اَخْوَائِكُمْ اور لوگوں سلو اور خاص طور سے مؤمنین سلو اور خاص طور سے اللہ کو ماننے والوں سلو ارے تم آپس میں بھائی بھائی ہو تم آپس میں ہاں ایک بھائی کی طرح ہو لہذا اگر تم میں کوئی اختلاف دیکھے اگر تم میں آپس میں کوئی انتشار دیکھے تو دوسرے بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہو کہ ان کے اندر صلح کرائے ان کے اندر اصلاح کی باتیں کریں ان کے اندر اختلاف کی باتیں نہ کریں یہ ایمان والے کے ایک ذمہ داری کہ اگر اس کو نظر آ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں باپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیٹوں کے اندر آپس میں اختلاف ہیں یا اسی طرح محلے والوں کو نظر آ رہا ہے کہ بلا گھر کے اندر اختلاف ہیں تو اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری قرآن کروں سے بن جاتی ہے کہ تمام کے تمام اس طرف دوڑیں تمام کے طرح ہم اس طرف چلیں کہ ان میں آپس میں محبت کی جائے ان کی آپس میں صلح کرائی جائے ان کے دلوں کو آپس میں ملایا جائے ان کے دلوں سے نفرتیں ختم کی جائے ان کے دلوں سے اختلافات ختم کیے جائے یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے انما المؤمنون اخوات فاصلہو بین اخوائکم یہ میرا اور آپ کا اللہ حکماً مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے ایمان والے جب تم آپس میں اختلاف دوکھو تو تم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپس میں محبت کی باتیں کرو میرے آقا نے یہی کام کیا ہے میرے آقا نے جہاں زمانہ جاہلیت کی رسموں کو مٹایا ہے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے کمزورا کو دی میں جگہ دی ہے غلاموں کو زمین سے اٹھا کر آسمان فلک کا ستارہ بنایا ہے عورتوں کو میرے اور آنک کے آقا نے قدر و منزلت عطا فرمائی ہے میرے آقا کا سب سے بڑا کارنامہ جہاں تمام کے تمام کارنامے میرے آقا کے بڑے ہیں ان میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ جو ان کی ہزاروں سال پرانی لڑائیاں سیکڑوں سال پرانی لڑائیاں جو آپس میں چلتی ہوئی آ رہی تھی میرے آقا نے ان کو محبت میں تبدیل کیا ہے لیکن دشمن کو یہ بات حضم نہیں ہوئی کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ جتنا ان کے اندر اختلاف ہوگا اتنا ہی تجھے حکومت کرنے کے اندر آسانی ہوگی اتنا ہی تجھے ان کے اوپر حاکم بننے میں آسانی ہوگی میں آپ سے بطلاتا چلو جب میرے اور آپ کے آقا مدینے میں اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں تو یہودیوں کا سردار عبداللہ ابن عبی ہے جانتے ہو مدینے کے عوص اور خضرج دونوں قبیلوں کا سردار بننے کے لئے تیار ہیں اور وہ زمانہ اور وہ وقت آنے والا ہے کہ عوص خضرج والے دونوں کے دونوں اس کے سر پر تاج سجانے کے لئے تیار ہیں کہ یہ ہمارا حاکم ہے یہ ہمارا ذمہ دار ہے لیکن میرے اور آپ کے آقا اس کے تمام کے تمام مشن کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں آپ تشریف لے جاتے ہیں وہ نفرت کی وجہ سے حکومت کر مچاتا تھا میرے آقا نے محبت کو پیش کیا اور ان کے حاکم بن گئے میرے آقا نے اخلاق کو پیش کیا ان کے حاکم بن گئے میرے آقا نے ہاں محبت کے پھولوں کے گلدستیں آتا کیے اور میرے اور آپ کے آقا ان پر سرداری کرنے والے ہو گئے جو ابھی مرغی اور بچوں کی لڑائیوں پر کئی کئی سال گزر گئے ہاں کوئے میں اس کے اونٹ میں پانی کیسے پی لیا پہلے کیسے پی لیا لہا والے لڑائیہ لڑائیہ سیکلوں سال تک گزرتی ہوئی چلی گئی لیکن میں اور آپ کے آقا آتے ہیں اور ان تمام کی تمام نفرتوں کو محبتوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں ہاں اخلاق پیش کر کے محبت کے گلدستیں پیش کر کے لہانہ یہ یہودی کو پسند نہیں آیا یہ سازش یہودی کو سمجھ نہیں آئی اے اللہ کا یہ کون بند آیا ہے جو ہماری سرداری کو ملیہ میٹ کر گیا جو ہمارے تمام مشنوں کو جو ہمارے تمام ایجنڈوں کو یہ ملیہ میٹ کر گیا اس نے صحابے کے درمیان میں ایسی محبت کیسے پیدا کر دی کہ ابھی جو صحابی آپ اس میں نفرت کرتے تھے آج ان کے اندر ایسی محبت کیسے ہو گئی کہ مرنے کے وقت بلکل قریب ہے مرنے کوئی دنیا سے تیار ہیں لیکن میرے بھائی مرنے سے پہلے صحابی کیا کہتا ہے پہلے پانی میرے بھائی کو دے دو پہلے پانی میرے بھائی کو دے دو پہلے یہ پانی کا گلاس میرے بھائی کو دے دو وہ پانی دینے والا جب پلٹ کر کے آتا ہے صحابی دنیا سے رخصت ہو گیا دوسرے کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے صحابی دنیا سے رخصت ہو گیا تیسرے کی طرف پلٹ کر کے آتا ہے یہاں تک کہ تینوں صحابی ایک دوسرے کی ہمدردی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ایسی محبت پیش فرمائی کہ جب اللہ کے عدیبہ نے جب صحابہ اکرام کی یہ جماعت جب مکت المکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ بیسر و سامان جا رہی ہیں نہ ان کے پاس زمینے اور نجائے دیتے ہیں اور بہن صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے بیوی بچے مکت المکرمہ کے اندر رہ چکے ہیں ہاں یہ اکیلے تنہا مدینہ کے اندر جا رہے ہیں نہ کھانے اور پینے کے سامان ہیں نہ رہنے کی زمینے اور مکان ہیں نہ بہننے کے لئے کپڑے اور کھانے کے لئے رہ دیاں ہیں لیکن یہ مدینہ کے اندر بے سر و سامان ہجرت کر کے مکت المکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے کر کے گئے ہیں لیکن قربان جاؤں صحابہ کی محبت پر قربان جاؤں صحابہ کی ایسے عشق پر کہ جب مدینہ کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کھلے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مدینہ کے ہاں یہ تمام صحابہ اعلان کر رہے ہیں اے مکہ کے آنے والے صحابہ اے مکہ کے آنے والے اللہ کے نبی کے عاشقوں آپ مدینہ کے اندر قدم رکھ رہے ہیں ہاں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا مدینہ میں کوئی نہیں ہے آج مدینہ کا بھائی اعلان کرتا ہے کہ اگر مدینہ والے کے پاس زمین کے دے ٹکڑے ہیں تو ایک زمین کا ٹکڑا مکہ والے کو حدیعہ کر رہا ہو اگر اے دے بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں وہ عدد گزار کر کے تمہارے مکہ کے اندر جائے گی اگر روٹی کے دو ٹکڑے مدینہ کے بھائی کے پاس ہیں تو ایک روٹی کا ٹکڑا مکہ بھائی کھائے گا اور ایک روٹی کا ٹکڑا مدینہ کا بھائی کھائے گا یہ یہودی کو کہاں سے حضم ہو جاتا یہ یہودی کو کہاں سے ان کی محبت حضم ہو جاتی کہ جن کی نفرتوں کے بنیاد پر ہم ان پر حکومت کرتے ہیں محمد عربی نے آ کر تمام کی تمام چیزیں محبت میں تبدیل کر دی ہیں ہماری تو ساری سازشیں ناکام ہو گئیں ہمارے تو سارے ایجنڈیں ناکام ہو گئیں اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی اب ذرا شان نزول سمجھئے اور سنیئے میرے آقا میں ایسے محبب عوث اور خزرج یہ دونوں قبیلیں یہ بھی مدینہ کے برے پرانے یہودیوں کے قبیلیں ہیں لیکن یہ دونوں کے دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں اور دونوں کے دونوں ہاں محمد عربی کے غلام بن جاتے ہیں دونوں کے دونوں ایمان قبول کر لیتے ہیں یہودی کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی یہودی کو یہ چیز حضن نہیں ہوئی لہذا ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دونوں کے دونوں قبیلیں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر و شائری کا دور چل رہا ہے لہذا یہ دونوں قبیلیں آپ اس میں ایک قبیلہ شیر کہتا ہے دوسرے قبیلے کا نوجوان کھڑا ہو کر اس کے شعر کا جواب دیتا ہے ابھی یہ محبت بھری گفتگو چل رہی ہے لیکن اس میں ہاں ایک یہودی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کو یہ محبت سمجھ نہیں آئی اس کو یہ الپس سمجھ نہیں آئی اس نے فوراں آس والوں کے خلاف ایسا شعر کہا جو ان کے سینے کو جا کر کے لگ گیا پلٹ میں خزرج والوں نے بھی ہاں ایسا شعر کہہ دیا کہ جو ان کے دلوں کو جا کر کے لگ گیا لہذا خون گرم تھا آپ اس میں شعر و شاعری مباحثے میں تبدیل ہو گئی نفرت میں تبدیل ہو گئی جھگرے میں تبدیل ہو گئی یہاں تک کہ آس والے کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں کی آس تین چڑھا بیٹھے اور ان کو دیکھ کر خزرج والے بھی کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں کی آس تین کو چڑھا لیا یہودی یہ دیکھ کر کے من من میں مسکرہ رہا تھا کہ میری سازش ناکام ہو گئی ہے میری سازش کامیاب ہو گئی ہے کہ میں نے اسلام والے دو قبیلوں کو آپس میں لڑا دیا ہے آپس میں ان کو مدد مقابل کر دیا ہے چپکے سے کسی نے خبر یہ محمد عربی کو جا کر کے دی دی آقا تمہارے دو صحابہ کی جماعت ہیں آس اور خزرج دونوں قبیلے ہیں آقا وہ دونوں کے دونوں آپس میں کھڑے ہو گئے ہیں اور مقام حرہ کو انہوں نے یہ تین کر لیا ہے کہ چلو اپنی نیام سے تلواروں کو نکالو فیصلہ اس مقام پر ہوگا میرے آقا نے جب یہ خبر سنی نماز کا وقت ہے علماء فرماتے ہیں راوی بیان کرتا ہے میرے آقا نے نماز کا وقت ہوتے ہیں حضرت ابو بکر کو حکم دے دیا ابو بکر تم نماز کی تیاری کراؤ میں اپنے میں اپنے میں اپنے معصوموں کے پاس جاتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کے پاس میں اپنے صحابہ کے پاس جاتا ہوں وہ دوبارہ زمانہ جاہیلیت کی طرف لٹ پڑے ہیں وہ دوبارہ کھڑے ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اپنی آستینوں کو چاہا چکے ہیں وہ دوبارہ اپنی تلواروں کو اپنے نیام سے مکال چکے ہیں اگر میں نماز کے وقت میں مشغول ہوگا کہئی ایسا نہ ہو کہ صحابہ کا نقصان ہو جائے کہئی ایسا نہ ہو کہ آپس میں دستگیر بان ہو جائیں کہئی ایسا نہ ہو کہ ان کے سر ان کے دھروں سے جدہ ہو جائے چنانچہ میرے آقا میرے آقا نماز کے وقت کو آگے پیچھے کر گئے آپ فوراں صحابہ کے درمیان میں پہنچے ہیں اہے کیا زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ہو کہاں جا رہے ہو آقا نے جا کر دیکھا ان کی آفتی نے یقیناً چڑھی ہوئی ہے ان کی تلواریں نیام سے نکلنے کے لئے تیار ہیں میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں اور آیتیں تغکر کے سناتے ہیں وہی آیتیں جو میں نے خطبہ کریمہ کے اندر پڑھی ہیں ان سے پہلے اور بھی بڑی ساری آیتیں اسی شان نزول کے تعلق سے میرے اور آپ کے رب نے محبوب پر اتاری ہیں یا ایوہا اللہین آمانو انتو تیو فریقم من اللہین اوتو الكتاب یا ردوکم باد ایمانکم کافرین یہ آیتیں اتر کر کے آئی ہیں اے ایمان والا اے ایمان والا کیا تم ان لوگوں کی بات مانو گے کن لوگوں کی ہاں جب تمہارے درمیان میں تفرقہ دارنا چاہتے ہیں جو تمہیں مرتد کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں پھر دوبارہ کپڑ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تم ان کی طرف پھر دوبارہ سے پلٹ رہے ہو پھر دوبارہ سے سمانہ چاہیلیت کی طرف جا رہے ہو لہذا میرے اور آپ کے آقا نے یہ آیتیں صحابہ اکرام کو پڑھ کر کے سنائی ہیں اور پھر ان کو لاحیہ عمل میرے اور آپ کے آقا دے رہے ہیں ہاں ان کی لڑائی آپس میں پھر دوبارہ ختم ہو گئی میرے آقا جا کر کے ان کو سمجھاتے ہیں یہی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں پھر ان میں سے ایک آیت میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے آقا بیان پرماریں اور مجھے اور آپ کو بھی یہ نصیحت سمجھنی چاہیے میرے اور آپ کے اللہ نے ہاں جب آپ اس میں اگر تم جھگڑے سے بچنا چاہتے ہو اگر لڑائیوں سے بچنا چاہتے ہو اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہو کیونکہ میرے اللہ کو جہاں بڑی ساری چیزیں ناپسند ہیں ان میں آپس کا اختلاف بھی ناپسند ہیں معلوم کرو علماء سے ارے ارے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہاں شب قدر کی رات بتلا رہا ہے اپنے محبوب کے لئے فرشتے کو بھیج بھی چکا ہے جاؤ میرے محبوب کو بتلا کر کے آو کہ شب قدر کب آئے گے شب قدر کی رات کونسی ہوگی یہ کونسی رات ہے اِنَّا اَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْا آخِرِ ارے جاؤ میرے محبوب کو جا کر کے بتلا دا کہ شب قدر کب ہوگی ہاں جیسی وہ پرشتہ زمین پر آیا ہے تو مسلمانوں کو آپس میں جھگرتا ہوا دیکھتا ہے آپس میں لڑتا ہوا دیکھتا ہے پرشتہ اس انام کو بھول جاتا ہے میں کیا لے کر کے اس زمین پر آیا جانتے بھلوانے والا کون ہے کوئی اور نہیں میرے اور آپ کے اللہ ہیں میرے اور آپ کے رب ہیں پرشتے کو بھلوا دیتے ہیں ارے یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں انہیں شب قدر کی نعمت نہ دو انہیں شب قدر کی یہ قیمتی چیز نہ دو کیونکہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں میرے اور آپ کے محبوب اللہ کے سامنے رو کر کے مانگتے ہیں اللہ یہ نعمت ہم سے نہ چھینیے گا تم میرے اللہ نے میرے محبوب کی طرف بہت ساری وحی بھیجی ہیں اب تلاش کرو رمضان کی تاکراتوں نے جانتے ہو اس اختلاف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت کو صحابہ کے درمیان سے اٹھا لیا حالانکہ محبوب اس وقت میں موجود ہیں اب ذرا خور کرو میں اور آپ روزانہ لڑتے اور جھگڑتے ہیں روزانہ میں اور آپ ایک دوسرے کے دست و گریبان رہتے ہیں کتنی نعمتیں اللہ کی مجھ سے اور آپ سے چھنتی ہوں گے کتنی بھرکتیں اللہ کی مجھ سے اور آپ سے جاتی ہوں گے جب محبوب کے زمانے میں جب صحابہ کے درمیان سے ہاں شبے قدر جیسی پزیلے میرا اور آپ کو اللہ اس کے تعین کو اٹھا سکتا ہے تو آج میرے اور آپ کے جھگڑے اوہ اللہ کے بندے بطلاتے کیوں نہیں کتنی نعمتیں اللہ کی روزانہ چھنتی ہوں گی کتنی بھرکتیں اللہ کی مجھ سے اور آپ سے دور ہوتی ہوں گی کتنی رحمتیں اللہ کی مجھ سے اور آپ سے اے گوگوگو اس کے بیچ میں تم سے اور کہتا چلو آج میرے اور آپ کے گھر کی روزیوں میں بے برکتیوں ہیں آج میرے اور آپ کے گھروں کی محبتیں ختم ہیں آج جو کھانے گھر کے اندر بنتے ہیں وہ بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتے آج بیا اور شادیوں کے اندر جو کھانے بنتے ہیں وہ مہمانوں کے لیے مکمل نہیں ہوتے جانتے ہیں گھروں کے اندر بے برکتیوں کیوں آئی ہیں جہاں بہت ساری وجوہ تو ہوں گی میں اپنے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں ان روزیوں کی بے برکتی کی وجہ ہمارے گھر کا اختلاف بھی ہے میاں بیوی سے جھگڑتی ہے شوہر بیوی سے جھگڑتا ہے اپنے ماں اور باپ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں دو بھائی آپس میں ہمیشہ قطع تعلق رکھتے ہیں محلے محلے والے آپس میں ایک دوسرے سے باتچیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہماری روزیوں میں بے برکتیاں ہو رہی ہیں ہمارے کاروبار میں نقصانات ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں ہمارے کاروبار اور ہمارے گھروں کے اندر وہ ہم سے چھنتے ہوئے جا رہے ہیں یاد رکھنا جہاں بہت ساری وجوہات ہوگی میں اپنے علماء کی موجودگی میں کہنے چلا ہو جانتے ہیں یہ کس چیز کا اثر ہے یہ میرے اور آپ کے اختلاف کا اثر ہے یہ میرے اور آپ کے جھگنا کا اثر ہے یہ میرے اور آپ کی لڑائیوں کا اثر ہے اگر دوبارہ اپنے روزیوں میں برکتیں چاہتے ہو اگر دوبارہ اپنے اس گاؤں کو اور اپنے اس محلے کو مالدار دیکھنا چاہتے ہو تو آو آپ اس میں محبت سے زندگی گزارو آپ اس میں اختلاف کو ختم کر دو آپ اس میں انتشار کو ختم کر دو آپ اس میں دوسرے سے جھگلوں کو ختم کر دو لہذا میرے اور آپ کے آقا صحابہ کے درمیان میں تشریف لاتے ہیں صحابہ کو آ کر کے سمجھاتے ہیں کیا سمجھاتے ہیں وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَى کیا سمجھاتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْقُرُوا نِرْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَذْقُرُوا نِرْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاعًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ أَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدَوْن کیا فرماتے میرے اور آپ کے آقا ارے یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے اللہ نے تم پر رحم فرمایا اللہ نے تم پر اپنا کرم فرمایا وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانًا اور تمہیں آپس میں دوسرے کا بھائی بنا گیا ایک دوسرے سے تم محبت کرنے لگے ورنہ تمہارا حال کیا تھا وَقُنْ تُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِّنَ النَّارِ ارے تم جہنم کے بلکل آخری کنارے پر اور گرہے کے بلکل آخری کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اگر تمہارے درمیان میں محمدِ عربی تشریف نہ لاتے اگر تمہارے درمیان میں ہاں یہ اللہ کا محبوب تشریف نہ لاتا تو تم آپس میں ایک دوسری کی گردنیں مار کر دونوں کے دونوں جہنم میں گری ہوئے ہوتے لیکن اللہ نے تم پر رحم فرمایا کیسا رحم فرمایا کیسا رحم فرمایا تمہارے درمیان میں محبوب کو بھیجا اس نے تم میں ایمان کی محنت کی اس محبوب نے آ کر تمہارے اختلافات کو ختم کیا تمہارے انتشار کو ختم کیا تمہارے لڑائی اور جھگڑوں کو ختم کیا لہذا یہ اللہ کا کرم ہوا یہ محبوب کی طرف سے رحمتیں برسائی گئی تاکہ تمہارے اختلاف کو ختم کیا جائے انتشار کو ختم کیا جائے لہذا جب صحابہ ان آیتوں کو سن رہے ہیں جو کہ موم دل ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں محبوب کے عزت کرنے والے ہیں جیسے یہ آیتیں اتر رہی ہیں تو صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو ہیں صحابہ اکرام اپنی گلتیوں پر پشتا رہے ہیں لہذا راوی تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ صحابہ آپس میں اس قدر رہے ہیں اس قدر رہے ہیں ہاں آنسووں سے داریاں مبارک تر ہو گئی ارے یہ شیطان ہم سے کیا کرانا چاہتا تھا ابھی ہم آپس میں لڑتے ایک دوسرے کہ ہاں ہم گردنوں کو اتار دیتے اللہ اللہ تو نے رحم فرمایا فوراں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے چپڑ جاتے ہیں جس کی غلطی ہوتی ہے فوراں معافی مانگ لیتا ہے اور جس کے ساتھ غلطی ہوئی ہے وہ فوراں معاف کر دیتا ہے راوی تو یہاں تک بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کے بعد تمام صحابہ آپس میں کولیاں بھر کر آپس میں معنقہ کر کے بڑی دیر تک روتے رہے بڑی دیر تک روتے رہے اور کہتے رہے اے میرے بھائی مجھے معاف کر دینا تو میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تب ہی تو صحابہ کی محبت کو آج دنیا یاد کرتی ہے آج میں اور آپ غلطی کر کے معافی مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور معاف کرنے کو سمجھتے ہیں کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں اسی لئے تو میرے اور آپ کے درمیان میں اختلاف بجا رہتے ہیں اختلاف ہمیشہ رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ نفرتیں ہماری اولادوں کے اندر ہاں سرائت کر رہی ہیں ہمارے بڑوں کی نفرتیں ہمارے چھوٹوں کے اندر تقدیل ہوتی جا رہی ہیں ہماری معصوم کلیوں کی طرف تقدیل ہوتی جا رہی ہیں اس لئے اوہ اللہ کے نیک بندوں ذرا سن لو اگر تمہاری یہ نفرتیں بچوں کے اندر تقدیل ہو گئی اور تمہارے یہ جھگڑے کرنے کے طریقے اور یہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کے طریقے اور ایک دوسرے پر دست و گردان ہونے کے طریقے اگر یہ اولادوں کے اندر بھی سرائت کر گئے یاد رکھنا تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے اگر یہ اولاد آپس میں لڑیں گے اور جھگڑیں گے ان کا عذاب بھی تمہیں قبر میں پہنچتا رہے گا اس لئے ان نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرو پھر میرے اور آپ کے اللہ نے تاکہ نفرتیں ختم رہیں تاکہ جھگڑیں ختم رہیں تاکہ ان کی آپس کے انتشار ختم رہیں میرے اللہ نے دو نصیحتیں فرمائی اگر ان نصیحتوں پر عمل کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں جھگڑوں سے بچا کر کے رکھے گا اللہ تمہیں آپس کے انتشار سے اللہ تمہیں آپس کی گمرائیوں سے ہاتھ میں بچا کر کے رکھے گا وہ دو نصیحتیں سنتے چلے جائیں کام سی دو نصیحتیں میرے اور آپ کے اللہ نے کی ہیں اور میرے محبوب نے بتائی ہیں ان میں سے پہلی نصیحت جب انسان کے اندر ڈر ہوگا کیا کسی کے خلاف سازشیں کرے گا کیا کسی کو دھوکہ دینے کی بات کرے گا کیا کسی کو دھوکے سے بلا کر کے اس کے قتل کرنے کی سازشیں کرے گا کیونکہ اللہ کا ڈر نکل گیا تب ہی تو میں اور آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ہم اور آپ سمجھتے نہیں کہ ہر وقت اللہ کی نظریں مجھ پر اور آپ پر جمع ہوئی ہیں لہذا میرے اللہ نے مختصر گفتگو کرنے چلا میرے اور آپ کے اللہ نے دو نصیحتیں پرمائی ہیں یا ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ صحابہ اکرام کو نصیحتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نصیحتیں مجھے اور آپ کو بھی ہیں وہ پہلی نصیحت کیا فرمائی میرے اور آپ کے اللہ میں یا ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دنیا سے اس حالت میں نہ جاؤ کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تمہارے پاس ایمان نہ ہو کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے آؤ تمہیں بتلتا چلو کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی سازشے کریں گے کیا فرمایا میرے آقا نے قتل کرنے والا بھی جہنم میں قتل ہونے والا بھی جہنم میں یعنی جس نے قتل کیا ہے وہ بھی جہنم کے اندر ہوگا اور جس سے جو قتل ہوا ہے وہ بھی جہنم کے اندر ہوگا صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ قتل کرنے والا جہنم میں ہے لیکن میرے آقا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ قتل ہونے والا جہنم میں کیسے ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اور میرے پیارے صحابہ اس کا بس نہیں چلا ورنہ وہ بھی قتل کر سکتا تھا یہ تو دھاؤ ہلکا رہ گیا اس لیے کیا فرمایا نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہوگا کیوں مارا گیا نہ مارنے والے کو معلوم ہوگا کیوں میں کسی کو مار رہا ہو دونوں کے دونوں جہنم کے اندر ہیں اس لیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس لیے تو میرا عراب کا اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ اس دنیا سے اس حالت میں نہ جاؤ کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تمہارے پاس ایمان جیسی یہ قیمت النعمت نہ ہو تم اس حالت میں دنیا سے نہ جاؤ پھر دوسری نصیحت میرے اور آپ کے اللہ نے ارشاد کرمائی وَعْتَصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اگر چاہتے ہو کہ تم میں اختلاف نہ ہو اگر چاہتے ہو تم میں انتشار نہ ہو تو دوسری نصیحت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کے اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کلام میں جتنے احکام ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کرمائے ہیں ان پر اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو اس زندگی کو عمل میں لانے کی کوشش کرو لہذا میرے بھائی میری بات کا خلاصہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جہاں اللہ کو بڑی ساری چیزیں ناپسند ہیں ان میں سے اس امت کا اختلاف بھی ناپسند ہے اس امت کا انتشار بھی ناپسند ہے ارے اجتماعی بات کرتے ہو اللہ کو تو نیا اور بینی کا جھگڑا ناپسند ہے یہاں تک کہ اگر شاہر اس لیے یہ ارادہ کر لے کہ میں اپنی بینی کو اپنی زندگی سے نکالنے والا ہوں یا اس کو نکال دوں گا یاد رکھنا میرے اللہ کی لانتیں برستی رہتی ہیں اور میرا اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ شوہر اور بینی آپس میں جھگڑا کریں اور شیطان کو راضی کریں کیونکہ شیطان جہاں بڑی ساری چیزوں سے راضی ہوتا ہے شیطان میاں اور بینی کے جھگلوں سے ہاں اس وقت تک راضی رہتا ہے جب تک وہ آپس میں باتیں نہیں کرتے جب تک وہ آپس میں محبت کی گفتگو نہیں کرتے اس لیے میرے بھائی میں اور آپ ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم آپس کے اختلاف سے بچے رہیں گے ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے اور اگر ہمارے محلے ہمارے گاؤں میں اگر کوئی اختلاف نظر آئے گا تو ہم انشاءاللہ سم مل کر کے ان کے اندر محبت کی باتیں کریں گے ان کے اندر علفت کی باتیں کریں گے کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کا جھگڑا آپس کا ختم ہو جائے ان کی نفرت آپس کی ختم ہو جائے لہذا یہ آپس میں بات نہیں کرتے ان کی بات آپس میں کرائی جائے اور ان کو کہا جائے ارے کہاں گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہاں کیا فرمایا تھا میرے آقاں نے کہ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ بول نہ چھوڑ دے میرے اللہ کو یہ ناپسند نہیں ہے اللہ کو یہ حلال نہیں ہے اللہ میرا اللہ کے یہاں یہ چیزیں حلال نہیں ہیں ہاں اگر تین دن سے زیادہ آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں مومن اور وجہ یہ دنیا ہے وجہ یہ پیسہ ہے وجہ یہ زمین ہے وجہ یہ حبے جاں ہیں وجہ یہ حبے مال ہے وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے آپس میں دو مومن آپس میں نہیں بولتے انہیں تین دن تک کی اجازت ہے تین دن کے بعد ان کے لئے عمل حرام ہو جائے گا لہذا ان کے لئے ضروری ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں آپس میں ایک دوسرے سے کلام کریں ورنہ کیا برمایا میرے آقا میں لا يحل للمسلمين اَن يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَافَةِ اَيَّامِ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وزاقی رنجش کی بنا پر اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کریں اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع کلام کریں میرے اللہ کی شریعت میں میرے محبوب کی اصلاحی ہوئی شریعت میں یہ بلکل حلال نہیں ہے اس لئے سنوہ بجھے رہے کے لوگے اور سنوہ اللہ کے نیک بندے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم گناہ نہ کریں ہم گناہوں کے اندر شامل لہے ہاں تمہیں معلوم بھی نہیں ہے تم کسی سے قطع تعلق رکھے ہوئے ہو اور تمہیں گناہ مل رہا ہے اور تم گناہ میں ڈوبتے جا رہے ہیں اس لئے ارادے کرو جو آپس میں نہیں بولتے ہیں انشاءاللہ بول چال شروع کریں گے کریں گے نا بھائی آپس میں باپ اور بیٹا نہیں بولتے بیٹا اور باپ آپس میں تعلق نہیں رکھتے میاں اور دینی کو تین دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں آپس میں کلام نہیں کرتے آپس میں بھائی بھائی کلام نہیں کرتے آپس میں پروسی کلام نہیں کرتے ہاں یاد رکھنا تین دن سے زیادہ حلال نہیں ہے اس کے بعد تمہیں گناہ ملنا شروع ہو جائے گا اس لئے اپنی طرف سے کوشش کرنا اور یاد رکھنا میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اس معاملے میں تجھے یہ محسوس ہو کہ میری عزت کم ہو جائے گی اے میں اس کی نظروں میں زلیل ہو جاؤں گا اگر میں نے پہلے اس کو سلام کر دیا تو میں اس کی نظروں میں میری عزت ختم ہو جائے گی میرے آقا نے فرمایا تھا اگر تجھے ایسا محسوس ہو کہ تیری عزت ختم ہو جائے گی ہاں آہ قیامت کے ندان میں آ جانا تیری عزت میں واپس لوٹاؤں گا کیا فرمایا تھا میرے آقا نے ہاں قیامت کے میدان میں جب تو آئے گا تیری جتنی عزت واپس گئی ہوگی میں تیری عزت کو واپس دلاؤں گا میں تجھے سرخ رو کر آؤں گا میں اللہ تجھے استقبال کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا اس لئے یہ محسوس نہ کرنا کہ اگر میں نے پہلے کلام کر دیا تو میری عزت کو کیا ہوگا لیکن اگر اس دنیا میں نہیں سملے تو یاد رکھنا ایک روایت میرے آقا کی ایسی بھی ہے کیا فرمایا تھا میرے آقا نے کہ دو مومن آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں آپس میں نفرت رکھتے ہیں اور وہ تین دن سے زیادہ ان کو ہو چکے ہیں کہ وہ آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں اگر ان میں سے کسی کبھی انتقال ہو گیا تو جہنم سے پہلے نہیں رکھ سکتا جہنم میں سیدھا چلا جائے گا اس لئے انشاءاللہ ارادہ کرتے ہونا بھائی کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے آپس میں قطع تعلق نہیں رکھیں گے اگر ہو چکا ہوگا تو آپس میں انشاءاللہ بات کریں گے اور اگر ہمیں مالوں میں کھلا بھائی بھائی آپس میں بات نہیں کرتے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان میں صلاح کرائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے آمین و آخر دعواہم جوہ کے پاک آمین و آردم آمین و آردی